آج کے پروگرام میں ہم پرائیم نیسٹر نے جو عوام سے انٹریکشن کیا اس کے اوپر بات کریں گے لیکن پروگرام کے آغاز میں جو یرشلم اور مسجد اقصا کے اندر ظلم و ستم جاری ہے اس کے اوپر دنیا ایسے خاموش ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے آپ کسی ویسٹن ورڈ کے ایک واقعہ ہو جائے کار کئی لوگوں نے انتہائی ایکسٹریمیس قسم کیا کہ حجوم میں کار کسی کے پر چڑھا دی یہاں پہ وہ واقعات کی ویڈیوز ایک سے زائد منظر عام پر ہیں اور نظر آ رہی ہیں کہ سیدھے گئے ہیں اور فلسطینیوں کو کار کے نیچے کچل ڈالا ہے کوئی بولا ہی نہیں ہے وہاں بمباری کر رہے ہیں تیاروں کے ساتھ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے پوچھا وہ کہتے ہیں سیلف ڈیفنس میں ان کا رائٹ ہے تو جن کو گھروں سے نکال کے مار رہے ہیں جن کے بچے شہید ہو گئے ہیں ان کا سیلف ڈیفنس کا کوئی رائٹ نہیں ہے تو یونائٹی نیشنز اور ویسٹرن ورڈ اور امریکن ڈیموکریسی ساروں کے لیے امتحان ہیں جب یہ لوگ پھر وہاں جا کر کسی ویسٹرن ورڈ میں کسی واقعے میں ملوث ہوتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں مسلم ایکسٹریمیسٹ تو یہاں جو ایکسٹریمیزم اور دہشتگردی ہو رہی ہے اس کو آج آپ روکیے پھر کل اگر اس کا رد عمل آئے گا تو پھر آپ انگیاں نہ اٹھائیے گا تو آج موقع ہے اور مسلم دنیا تو خیر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بادشاہتیں قائم رہ جائیں حکومتیں قائم رہ جائیں بولنا نہیں ہے اسرائیل کی مضمت کر دی تو واشنگٹن خفا ہو جائے گا تو نوکنیاں چلی جائیں گی اللہ پاک ہدایت دے رمضان کا مہینہ ہے گناہوں سے توبہ کی معافی تو سارے مسلمانوں کو مانگنی چاہیے لیکن مسلم امہ کے جو لیڈرز ہیں ان ساروں کو بھی بحثیتیں مجموعی توبہ کرنے کی ضرورت ہے ان کی ملکوں کے اندر جو کچھ ہو رہے پھر بھی انہیں خوف نہیں آرہا کہ عوام پہ کیا بیٹھ رہی ہیں